دوستو بڑی خبر آگئی وہ مچھلی جس نے پاکستانی مہیگیروں کو رات و رات لگ پتی بنا دیا جی ہاں سمندر کو مہیگیر بادشاہ بھی کہتے ہیں بقول ان کے کہ یہ بادشاہ کے انداز میں نواستہ ہے جس سے انسان کی قسمت ہی بدل جاتی ہے وہ کیسے چلی آپ کو ہی بتاتے ہیں بلیستان کے زلہ گوادر کی تحصیل جیوانی کے قریب سمندر سے نایاب مچھلی سوا پکڑی گئی مقامی مہیگیروں کے مطابق مچھلی جوانی کے ایک مچھرے کے جال میں آگئی تھی جبکہ بولی میں ایک خریدار نے سوا مچھلی کو سات لکھ اسی ہزار میں خرید لیا یہ مچھلی مقصود سیزن میں جوانی اور اس سے محلقہ سمندری علاقے میں آتی ہے جہاں افضائش نسل کے لیے انڈے دیتی ہے مقامی مہیگیری زارائے کے مطابق یہ مچھلی کبھی کبھار ہی جال میں پھستی ہے اس کی کمرشل ایمیز زیادہ ہے مچھلی کے جزیات طاقت کے حوالے سے عدویات اور آپریشن کے دوران اندرونی سرجری کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اس سے قبل بھی زلہ گوادر کے سمندری حدود میں کئی بار سوا مچھلی پکڑی جا چکی ہے اور بعد میں مہنگے داموں فروقت ہوتی ہے بعض ایشیای اور یورپی مالک میں اس مچھلی کی مانگ زیادہ ہے یاد رہے کہ پندرہ جنوری دو ہزار بیس کو بھی ایسے ہی سوا مچھلی ابراہیم ہیدری سے پکڑی گئی تھی ابراہیم ہیدری کی جیٹی پر یہ دونوں مچھلیاں دس دس لاکھ روپے سے زائد قیمت پر فروقت ہوئی تھی اور فروقت کے تقریبا دو ماہ بعد ان مچھلیوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اور اس کے بعد میڈیا پر وائرل ہوئی تو دوستو تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے